مریضوں کی تعداد پڑھ سکتی ہے فردوس عاشق آوان کہتی ہیں عوام کے مفاد کے سامنے جو بھی آئے گا عمران خان اس کے راستے کی دیوار بنیں گے آپوزیشن کو حکومت پر وار کرنے کے بجائے اپنا حساب دینا پڑے گا عمران خان نے خود احتساوی کی روشن مثال قائم کی میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے صرف فیلڈنگ بدلی ہے جانگیر ترین جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اہم شخصیت تھے اور ہیں بھی یہ جو کیس آیا اس کا فیصلہ پچیس تاریخ ہونا ہے عمران خان اور جانگیر ترین کے تعلقات میں تھوڑی اونچ نیچ ہوئی ہے شیخ رشید کی تصدیق کہتے ہیں عمران خان پر عدم اعتماد دیوانے کا خواب ہے جانگیر ترین پی ٹی آئی کے راہنما ہیں اور رہیں گے جینی ایکسپورٹ ہوئی ہے یا نہیں اصل حقائق پچیس اپریل کو فورنزک ریپورٹ میں منظر آم پر آئیں گے چودہ اپریل تک لوگ ڈاؤن ختم کرنے کے امکانات کم ہیں ریلوے کے تین ملازمین میں کرونا کی تشخیص لاہور میں انجن شیٹس میں ریلوے کی تمام برگ شاپ سیل ملازمین کو گھر بھیج دیا گیا چودہ دن تک گھروں میں رہنے کا حکم رہاشی کالونیا میں کلورین کا سپری ماکستان میں کرونا سے چار افراد کا انتقال تعداد اٹھاون ہو گئی مزید ایک سو ستانمی افراد میں وائرس کی تشخیص تعداد چار ہزار دو سو چار ہو چکی پنجاب میں دو ہزار ایک سو آٹھ سندھ میں ایک ہزار چھتیس خیبر پختونخواہ میں پانچ سو ستائیس بلوچستان میں دو سو دس گلگت بلتستان میں دو سو بارہ اسلامباد میں تراسی جبکہ آزاد کشمیر میں اٹھائیس مریض کرونا ایک سو آٹھ ممالک میں پنجے گاڑ چکا مریضوں کی تعداد چودہ لاکھ پنتالیس تک جا پہنچی تراسی ہزار ہلاکتیں امریکہ میں صورتحال تشویشناک مریضوں کی تعداد چار لاکھ ہلاکتیں بارہ ہزار آٹھ سو ستاون ہو گئیں اٹلی میں سترہ ہزار ایک سو ستائیس پین میں چودہ ہزار پانچ سو پچ پین فرانس میں دس ہزار تین سو اٹھائیس افراد لکمیہ جل بن گئے وزیر علیہ سندھ سید مراد علی شاہ سے چین کے میڈیکل وفد کی ملاقات مراد علی شاہ کہتے ہیں کرونا پر کنچول کے لیے وسائل محدود چین کی رہنمائی کی ضرورت ہے چینی وفد کی ہر قسم کی تعاون کی یقین دہانی مشتورہ دیا کے گھروں کی کھڑکیاں گھول کر قدرتی حوالیں راشن کی تقسیم کے موقع پر حجوم نہیں ہونا چاہیے گرونا کے خلاف حکومتی اقدمات پر اپوزیشن کی تنقید پر وزیر علیہ پنجاب کا سخت رد عمل کہتے ہیں اپوزیشن کا کوئی ایجنڈہ نہیں صرف مایوسی پھیلا رہے ہیں بائیس کروڑ عوام حکومت مخالفین کے دوگلے چہرے پہچان چکے صدر مملکہ تعریف الوی اور وزیر علیہ کی ملاقات حکومت بلوچستان اور ینگ ڈاکٹرز میں مذاکرات کامیاب ڈاکٹرز کے مطالبات منظور گرفتار افراد رہا ہسپتالوں میں سرویسز باحال کرونا کے خلاف پوری جان لگا دیں گے ڈاکٹرز کا آزم لیاقت شہوانی بولے ڈاکٹرز کے لیے حفاظتی انتظامات یقینی بنایا جا رہے ہیں وزیرعالہ قبر پختونخواہ کے مشیر اطلاع تجمل وزیر کہتے ہیں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کریں گے ڈاکٹر اور پیر میڈیکل سٹاف ہمارے ہیرو ہیں سوبے بھر میں ایک سو دس آئیسولیشن سنٹرز قائم ہیں پندرہ ہزار نو سو چپن افغان شہری واپس جا چکے کرونا کے خلاف حکومت اقدامات پر زفر مرزا کی سپریم کورٹ کو بریفنگ بتایا کہ اندازے سے کم کرونا کیسز ریپورٹ ہوئے اموات بھی کم ہوئیں ہسپتالوں کی اوپیڈیز مرحل آوار کھولی جائیں گے راجہ ریاض کہتے ہیں چینی گلدوں بہران پر انکوائری ریپورٹ جلد بازی میں جاری کی گئی ریپورٹ نامکمل ہے جہانگیر ترینے کوئی کرپشن نہیں کی سبسڑی غیر قانونی نہیں وزیراعظم تک بے بنیاد قبریں پہنچ جائی جاری ہیں پی آئی اے کے خصوصی پرواز تری تری ٹو مسافر لے کر ماچسٹر روانہ اسلامباد ائرپورٹ پر تمام مسافروں کا طبی معاینہ اور سکریننگ عراق میں پھنسے 136 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارے صحت کے فنڈز بند کرنے کی تھمکی دے دی کہتے ہیں عالمی ادارے کی تمام توجہ چین پر ہے اور پچیالہ گھرانے کے نامور کلاسیکل گلوکار اسد امانت علی خان کو مطاہوں سے بچھڑے تیرہ برس بیٹھ گئے فان آج بھی زندہ انشاء جی اٹھو تو اب کوچھ کرو غزل گا کر مقبولیت کی انتہا کو پہنچیں مقبولیت کی انتہا کو پہنچیں مقبولیت کی انتہا کو پہنچیں موسیقی